کہ محبت کب ہوتی ہے جب کوئی مدد اور احسان کرتا ہے تو محبت ہوا کرتی ہے اگر صرف احسان کی بنیاد پر محبت ہوا کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اور میں یقین کے ساتھ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر محسنِ آزم کوئی اور ہے تو وہ ہمارا اور آپ کا نبی ہے اس سے بڑا محسن کوئی ہے ہی رہی کہ ہماری پیشانیاں پتھروں کے سامنے جھک رہی تھی اس نے اس آوارہ پیشانیوں کو اٹھا کے رب قدیر کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے اس سے بڑا احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے جس نے ہمیں پستیوں سے اٹھا کے سوریہ پہ پہنچا دیا ہے ہم تو جہنم کے گڑوں میں گر رہے تھے جہنم سے نکال کے جنت کے عالی مقام پہ پہنچایا ہے اس سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے اگر احسان کی بنیاد پر محبت کی جائے تو کسی سے نہ محبت کی جائے محبت کی جائے تو اپنے آقا نبی کری سبحانہ نارے تنبیر نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ اجمل العلماء جشنِ دستار بدی حضرت اللہ عنہ عزم الدین صاحب قبلہ سبحانہ اور آگے یا تو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ اس سے آگے کام لیا جائے گا کسی کے پیچھے چلا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ آڑے وقت میں کام دے گا میری گاڑی پکلی جائے گی فون کر دیں گے تو میری گاڑی چھوٹ جائے گی اس لیے بھی لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں اس لیے بھی محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے آڑے وقت میں یہ کام دے گا بگڑا وقت بنا دے گا مصیبت میں سہارا بن جائے گا اس لیے اس سے محبت کی جائے اگر اسی لیے محبت کی جاتی ہے اور یہی پیغام محبت کا ہے کہ کسی کوئی آگے کام آ جائے اس لیے محبت کی جائے تو ذرا گھور کیجئے کہ موج سے وقت آڑا وقت کون سا ہوگا اس وقت کوئی ذات ساتھ دے سکتی ہے تو وہ میرے آقا نبی کریم کی ذات دے گی وہی ذات ساتھ دے گی اور قبر سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوگا اس وقت اگر کوئی ذات ساتھ دے سکتی ہے تو وہ میرے آقا نبی کریم کی ذات دے گاڑا ہے محشر کے میدان میں بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا بھاپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا بیٹا بھاپ سے بھاگ رہا ہوگا ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے لیکن میرے نبی کی رحمت بکار کے کہہ رہی ہوگی اے گنے گاروں کہیں نہ جاؤ آؤ اس دربار میں آ جاؤ تمہیں شفاعت مل جائے گی اس سالے وقت میں کون ساتھ دے گا اگر ساتھ دینے کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو کہہ ہی نہیں جاؤ تو آؤ اپنے نبی کی بارگاہ سبحان اللہ اس سے بڑا حسین اور اس سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے جس نے گارے ہی راکے کو نوکل پتھروں پہ نوکل پتھروں پہ ان گنے گاروں سجدے کر کے ہم گنے گاروں کو اس نے یاد دیا ہے یارب بھی ہم نے امتی کی صدائے لگائی ہیں اگر اس بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو اپنے نبی سے بے شک بے شک بے شک ایک محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے محبت کا ایک تقاظہ جو سب سے عام ہے وہ بیان کر دیتا ہوں حسن کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے چیز اچھی لگتی ہے خوبصورت لگتی ہے تو دل مائل ہوتا ہے دل چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے اسے محبت کی جائے اسے اپنایا جائے اگر حسن کی بنیاد ہی پر محبت کی جاتی ہے تو میرے آقا سے بڑا حسین کون ہے اس سے زیادہ حسن مالا کون ہے اس سے زیادہ حسین کون ہے ارے اس کا حسن تو وہ حسن ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے جو اس کا جواب ہو سکے جو اس کا جواب ہو سکے حضرت ابو حریرہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں ایک وقت دل میں یہ خیال آیا کہ میرے نبی کا چہرہ اچھا ہے یا چاند اچھا ہے اسی وقت محبت نے پکار کے کہا تھا اے نادان یہ تیم فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے سون اس کو جو حسن ملا ہے اسی حسن کے صدقے میں ملا ہے اسی حسن کے صدقے میں ملا ہے ارے قائنات کو حزن ملا ہے تو نبی کے سدکے میں ملا ہے جنت کو حزن ملا ہے تو نبی کے سدکے میں ملا ہے اگر حزن کی بنیاد پر محبت کی جاتی ہے تو سب سے ہسی میرا نبی ہے چلو اس سے محبت کرو اس سے دل اگر م하시는 سبحان اللہ کے سامن اللہ بہت خوف اللہ يا رسول اللہ زندہ بعد سبحان اللہ سبحان اللہ باشا اللہ بہت اگر سے باہر نکلے تو ایک کافلہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں کافلے کے باہر اوٹ بنے ہوئے تھے اور ان اوٹوں میں ایک سرخ اوٹ تھا اور عرب کی دنیا میں سرخ اوٹ بہت قیمتی مانا جاتا ہے جیسے کار کی دنیا میں اسکوڑا اور بی ایم ڈبلو کو مانا جاتا ہے ایسے ہی جو ہے اوٹ کی دنیا میں جو ہے سرخ اوٹ کو اتنا ہی قیمتی مانا جاتا ہے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس اوٹ پہ پڑتی ہے میرے آقا کو وہ اوٹ اچھا لگا پسند آ گیا میرے آقا نبی کریم خیمے کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ چار لڑکے کھڑے تھے چار لڑکے جو کھڑے تھے چار پانچ لوگ کھڑے تھے میرے آقا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اوٹ کس کا ہے ان لڑکوں نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ یہ اوٹ تو ہمارا یہ اوٹ ہمارا ہے میرے آقا کہتے ہیں کیا تم اس کو بیچو گے وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیچ دیں گے میرے آقا کہتے ہیں کتنے میں بیچو گے انہوں نے قیمت بتائی میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے بولے میں تو نماز پڑھ کے ادھر سیر کرنے کے لیے آیا تھا تہلنے کے لیے آیا تھا میں ایسے ہی چلا آیا تھا پیسے لے کے نہیں آیا تھا اوٹ خریدنے کی نیت سے نہیں آیا تھا ایسے ہی چلا آیا ہوں ویسا ہے کہ یہ اونٹ میں نے خرید لیا ہے اس اونٹ کو میں لے کے جا رہا ہوں اور ابھی جانے کے بعد میں اس کی قیمت آپ تک پہنچا دوں گا تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں وہ لوگ بولے کہ ٹھیک ہے آپ اونٹ لے کے چلے جائیے پھر آپ قیمت بھیجوا دیجئے گا جو پیسہ تیہ ہوا وہ بھیجوا دیجئے گا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی نکل پکڑی اور میرے آقا اونٹ کو لے کے چل دیئے میرے آقا جا رہے ہیں اور یہ چار پانچ جوان جو ہیں نبی کریم کو دیکھ رہے ہیں گوھر سے دیکھتے جا رہے ہیں آقا آگے بڑھتے جا رہے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خجوروں کے جھرمٹ سے جھرمٹ میں آگے اندر بڑھ گئے اور وہیں سے جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کی آنپوں سے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھرم ہو جاتے ہیں اب نبی ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں میرے آقا آگے بڑھ چکے ہیں کچھ دیر کے بعد ان کو خیال آیا اور اس میں سے ایک نے کہا کہ ارے یار ہم نے اپنا اتنا قیمتی اونٹ فلاکتی اس کو دے دیا ہے نہ ہم اس کا نام جانتے ہیں نہ ہم اس کا پتہ جانتے ہیں کسی کو چیز ادھار دی جاتی ہے یا تو انسان اس کو جانتا ہے تو دیا کرتا ہے یا کوئی تیسرا زمانت لیتا ہے تب دیا جاتا ہے لیکن ہم تو اس کا نام بھی نہیں جانتے ہیں کسی نے اس کی زمانت بھی نہیں لی ہے اور اتنا قیمتی ہم نے اونٹ دے دیا ہے تو دوسرا کہتا ہے یار تو ہی مانگ لیتا تو ہی ان سے ان کا نام پوچھ لیتا تو ہی ان کا پتہ پوچھ لیتا تو اس کا جواب سنو وہ کہتا ہے کہ میں کیا پوچھ لیتا میں تو صرف اس کے دانتوں کو دیکھ رہا تھا میں اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا وہ جب مسکراتا تھا اور اس کے دعب دکھائی دیتے تھے اس کے دندان مبارک دکھائی دیتے تھے تو اس سے نور ٹپکتا تھا اور نور کی گرنے جو ہیں اس پہال پہ جا کے گر رہی تھے میں اسی نور کو دیکھ رہا تھا اس کے نور میں گوب ہو چکا تھا جس کو میرے آلہ حضرت یوں فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہینے نور تیرا سبھرانا نور کا تیرا سبھرانا نور کا نارے رسالت نارے غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ حضرت اللہ مفتی علاو الدین صاحب قبلہ مفتی عظم سبھل علماء اہل سنت تو اس میں سے دوسرے نے کہا کہ یار تو پوچھ لیتا تو وہ کہتا ہے کہ میں کیا پوچھتا میں تو صرف آنکھوں کو دیکھ رہا تھا وہ ایک جھیل تھی جی چاہ رہا تھا کہ اس جھیل میں میں ڈوب جاؤں میں تو اسی میں مست تھا میں اس کا نام کیسے پوچھتا اور اس کا پتہ کیسے پوچھتا تیسرے سے کہا کہ یار تو پوچھ لیتا وہ کہتا میں تو اس نے کہا میں تو اس کی ذلفوں کے پیچوخم میں کن تھا میں تو اسی میں مست تھا مجھے کیا پتہ تھا میں کیسے پوچھوں میں تو اسی میں مست تھا تو میں اس سے کیسے پوچھتا اس کا نام اور پتہ پوچھتا وہاں پہ ایک اور شخص کھڑا تھا اس نے کہا کہ تم سب کو اس شخص نے اپنے حسن کے جال میں فسا کر تمہیں بے وکوب بنا کر تمہارا سب سے قیمتی اوٹ لے کر چلا گیا جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ کہا ہے خیمے کی اوٹ سے خیمے سے پردہ ہٹتا ہے اور اس قافلے کے سردار کی بیوی پکار کے کہتی ہے خاموش اگر کسی نے اس پہ انگلی اٹھائی خاموش اگر کسی نے اس پر الزام تراشی کی سنو سنو اگر اس نے قیمت رہی بھیجی تو اس کی قیمت میں ادا کروں گی اس کی زمانت میں لیتی ہوں تو ان لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے کہ سردار کی بیوی کی یا تو یہ رشتہ دار ہوں گے یا سردار کی بیوی انہیں جانتی ہوگی چلو پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو جانتی ہیں کہ زمانت لے رہی ہیں یہ قیمت ادا کرنے کی بات آپ جو کر رہی ہیں کیا آپ ان کو پہچانتی ہیں جب ان لوگوں نے پوچھا کیا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں کیا آپ ان کو جانتی ہیں تو اس عورت نے کہا تھا نہ یہ میرے رشتہ دار ہیں نہ انہیں میں جانتی ہوں نہ انہیں میں پہچانتی ہوں زرہ بس ہی سے اور پھر کہتے ہیں وہ لوگ تو تم نے زمانت کیوں لی ہے تو وہ عورت کہتی ہے ارے نادانو تم کیا دیکھ رہے ہو تم نے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا ہے اس کے چہرے کو حسن کو نہیں دیکھا ہے اور جس کا چہرہ اتنا حسین ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے میرے سرکارِ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمانِ حسنِ حضور ہے کہ کمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے سبحان اللہ نعرِ تبیر نعرِ رسالت میرے دوستوں اور گزرگو ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے آقا اوٹ کس سے لے کے گئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم سے لے کے گئے تھے ان صحابیوں نے ان دونوں صحابی نے ان لوگوں کو قیمت بھی دی یہ اس کی قیمت ہے اور پھر تھوڑی سی خجور دی یہ زیافت تمہاری زیافت کے لیے انہوں نے بھیجا ہے اب پورے کافلے کا جواب سنو وہ پورا کافلہ کہتا ہے اے صحابی جو آپ پیسہ لے کے آئے ہیں اب سن لیجئے ہم یہ پیسہ نہیں لیں گے ہم نے اب تک تو اوٹ بیچا تھا اب ہم اپنے آپ کو بیچنا چاہتے ہیں اب ان کے قدموں میں ہم بکنا چاہتے ہیں ذرا ان کا ہمیں پتا تو بتاؤ ذرا ان کا ہمیں نام تو بتاؤ تب وہ صحابی کہتے ہیں ان کا نام جو ہے محمد الرسول اللہ ہے رحمت اللی العالمین لقب ہے سید المرسلین ان کا خطاب ہے چلو وہ مدینے میں رہتے ہیں وہ چھوپڑی میں رہتے ہیں جسے دنیا مسجد نبوی کہتی ہے وہ صحابی رسول پورے کافلے کو لے کے جاتے ہیں اور جب نبی کریم کی بارگاہ میں لے کے پہنچ جاتے ہیں میرے آقا نے جیسے ہی ان لوگوں کو دیکھا ہے رسول اللہ واپس آتے ہیں باہر آتے ہیں اور آ کر میرے آقا ان سے کہتے ہیں میں نے تو آپ کی قیمت بھیج دی تھی میں نے تو پیسہ بھیج دیا تھا پھر آپ لوگوں نے تکلیف کیوں کی تو آپ وہ کہتے ہیں کہ وہاں آپ نے اوٹ خریدا تھا یہاں آپ ہم کو خرید لیجئے اب ہم کہیں نہیں جائیں گے ان قدموں میں جگہ دے دیجئے اور ہم یہی پہ رہیں گے اور پورا کافلہ جو ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہے کلمہِ طیبہ پڑھ کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ مسلمان کسی اور بنیاد پہ نہیں ہوئے تھے وہ رسول اللہ کا حسن دیکھ کر ہوئے تھے نبی کا حسن دیکھ کر وہ مسلمان ہوئے تھے اگر تمہیں حسن کی بنیاد پہ محبت کرنی ہے تو آؤ اپنے نبی سے سچی محبت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں بات بہت لمبی ہو جائے گی اور بات کو اب میں مختصر کرتے ہوئے آخری بات کہکے میں گزر رہا ہوں ایک بات یاد رکھیے گا بات محبت کی آئی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں سچی محبت کس کو کہتے ہیں میری بات گاٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ کوئی بہکا نہیں میری بات آپ دل میں بیٹھا لیجئے گا محبت جس سچی محبت کا تقاضہ یہ ہے جس سے سچی محبت ہوتی ہے اس میں عیب نہیں تلاشا جاتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھا جاتا ہے اور اگر کسی نے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور وہ عیب تلاش لے تو جان جائیے گا کہ وہ محبت نہیں کر رہا ہے بلکہ دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ محبت کا تقاضہ یہ ہے ماں کو بیٹے سے سچی محبت ہوتی ہے چاہے وہ کتنا ہی کالا ہو تشبیح چاند سے ہی دیا کرتی ہے چاند سے ہی دیتی ہے چاند کا ٹکڑا ہی کہا کرتی ہے کیونکہ محبت ہے محبت جو ہے کبھی عیب نہیں دیکھتی ہے وہ ہنر دیکھا کرتی ہے وہ ہنر دیکھتی ہے اگر عیب بھی ہے تو اسے ہنر بتایا کرتی ہے عزیز و دوستو آخری بات کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رزوان نے کیونکہ محبت کی بات آئی ہے تو یہ بات بتا کے جا رہا ہوں حضرت مولانا روم علیہ رحمت و رزوان نے ایک حکایت نقل کی ہے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب مجنوب کو لیلہ سے محبت ہو گئی مجنوب کوئی عام گھر آنے کا نہیں تھا شاہی خاندان کا تھا بادشاہ کا بھتیجہ تھا بادشاہ کو یہ اطلاع ہوئی کہ ہمارے گھر کا جوان جو ہے ایک لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے تو بادشاہ نے سوچا کہ ذرا میں اس کا حسن تو دیکھوں ذرا اس کا جلوہ تو دیکھوں ذرا اسے تو دیکھوں کہ اس لڑکی کے حسن پر میرے گھر آنے کا جوان فیدہ ہو گیا ہے مجنوب ہو گیا ہے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کو لایا جائے جب لڑکی کو لایا گیا ہے تو لڑکی نقاب میں تھی بادشاہ طب پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اپنا نقاب ہٹاؤ جب اس نے نقاب ہٹایا ہے تو اس میں سے ایک کالی کلوٹی لڑکی نکلتی ہے بادشاہ کا مزاج خراب ہو جاتا ہے فوراں اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تُو اتنی کالی کلوٹی ہے تُو سے زیادہ حسین تو میرے وہاں چھاڑو لگایا کرتی ہے میری نوکرانیہ تُو سے زیادہ خوبصورت ہے اور تُو پر جو ہے نہ تیرا حسن ہے نہ جلوہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اتنی کالی کلوٹی ہے اس کے باوجود تجھ پر جو ہے میرا بھتیجہ جو ہے فیدہ ہو گیا ہے تُو سے محبت کر بیٹھا ہے تو اس وقت لیلہ نے ایک جواب دیا تھا کہا تھا اے بادشاہ وقت سن تُو بادشاہ کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے اس لیے کوئی جلوہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اگر میرے جلوہ کو دیکھنا ہے تو مجنو کی نگاہ پیدا کر تو تُو مجنو کی نگاہ پیدا کر لے گا تو میرے جلوہ کو دیکھ لے گا اسی ہے قید کو حضرت مولانا روم لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ جب لیلہ کے حسن کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہ چاہیے تو میرے نبی کے حسن کو دیکھنے کے لیے ابو بکر کی نگاہ چاہیے حثمانِ گری کی نگاہ چاہیے علیہ مرتضیٰ کی نگاہ چاہیے حیدرِ قرآن کی نگاہ چاہیے حسنِ مشتفہ کی نگاہ چاہیے امامِ آزم کی نگاہ چاہیے امامِ آزم کی نگاہ چاہیے اور امامِ آزم کی نگاہ سے دیکھو گے دیشت پکار کے کہے گا کہ سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے والا و بالا ہمارا نبی سب اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ عجمل العلم میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب حسن کی بنیاد پہ اگر محبت کرنی ہے تو آؤ نبی مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤ مدینہ کی بارکہ میں آ جاؤ ان سے محبت کر لو اگر ان سے محبت کر لی تو یہاں بھی کامیاب ہو اور قبر میں بھی کامیاب ہو اور حشر میں بھی کامیاب ہو یہی سچی محبت ہر جگہ ساتھ دے گی ہر جگہ کام دے گی اور تمہاری پکڑی بھی زندگی کو ایک اچھی زندگی بنا دے گی دوریاں تکلیفوں کو بھی دور کر دے گی مصیبتوں کو بھی دور کر دے گی آفتوں بلا کو بھی دور کر دے گی یہی محبت ہماری زندگی کو کامیاب ہو بے شک بے شک سبحان اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں اور محبت کا ایک تقاضہ اور ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے اور آخری بات ہے ہاتھ جوڑ کے یہ پیش کر کے جا رہا ہوں یہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پسند کو تلاشا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے دھونڈا جاتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے پسند کیا ہے وہ کھاتا کیسے ہے وہ پیتا کیسے ہے وہ چلتا کیسے ہے وہ سوتا کیسے ہے وہ بیٹھتا کیسے ہے وہ اٹھتا کیسے ہے وہ کپڑے پہنتا کیسے ہے وہ کسی کو پکارتا کیسے ہے کسی سے محبت کرتا کیسے ہے چھوٹوٹ شبت کرتا کیسے ہے وہ ہستا کیسے ہے وہ بیٹھتا کیسے ہے یہ پسند تلاشی جاتی ہے اور وہ پہنتا کیا ہے یہ پسند تلاشی ہے یہ محبت کا تقاضہ ہے محبت جب کی جاتی ہے تو اس کی پسند کو دیکھا جاتا ہے اور جب پسند کی بات یہ ہے کسی مدینے کی گلی میں مولانا عصف صاحب مولانا توصف صاحب کسی مدینے کی گلی میں ایک صحابی رسول نے مکان بنوایا بہت خوبصورت مکان بنوایا لیکن کچھ نقش و نگار لیٹس تھے اُس زمانے کے دبار سے آقا کریم ادھر سے گزرے ایک صحابی رسول تھے میرے آقا پوچھتے ہیں یہ مکان کس کا ہے جو ساتھ میں صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ فلا صحابی کا ہے فلا مدینہ کے انساری صحابی ہیں یہ ان کا ہے رسول پاک نے کچھ نہیں کہا آگے بڑھ گئے لیکن جو صحابی ساتھ میں تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ رسول اللہ نے اس مکان کو پسند نہیں کیا کیونکہ جب کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو چہرے سے اظہار ہو جاتا ہے اور جب چیز نہ پسند آتی ہے تب بھی چہرے سے اظہار ہو جاتا ہے اور محبت جس سے کرتے ہیں وہ چہرے کے اداوں کو پہچان لیا کرتے ہیں چہرے کے رنگ کو دیکھ لیا کرتے ہیں وہ صحابی رسول نے یہ اندازہ لگا لیا کہ رسول پاک نے پسند نہیں کیا ہے دو روز کے بعد جن کا مکان تھا ان صحابی رسول سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آقا نبی کریم اور میں ادھر سے گزر رہا تھا رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ یہ مکان کس کا ہے تو میں نے کہا فلاں کا ہے تو جو اندازہ ہوا چہرے سے میں نے یہ جو اندازہ لگایا کہ میرے آقا کو پسند نہیں آیا ہے وہ صحابی رسول جو مکان کے مالک تھے وہ کہتے ہیں کہ آقا کو پسند نہیں آیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں آقا نے پسند نہیں کیا ہے اسی وقت جو ہے قدال لیتے ہیں مزدور بلاتے ہیں اور فاورہ لیتے ہیں اور پورے مکان کو گرا دیتے ہیں اور جب گرا دیا ایک ہفتے کے بعد رسول اللہ کا گزر گزر اس گلی سے ہوتا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے گیا تھا تو مکان کھڑا تھا ایک ہفتے کے بعد آیا ہوں تو مکان گر گیا ہے ماجرہ کیا ہے جن کا مکان تھا ان صحابی رسول کو بلائیا گیا ان سے میرے آقا پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کی مکان گر گیا ہے گرا دیا گیا ہے تب وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتا چلا تھا مجھے معلوم ہو چلا تھا کہ میرے یار کو یہ مکان پسند نہیں ہے یا رسول اللہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے میرے آقا ایک مکان نہیں اگر ہزار مکان بھی ہوتے تو سب کو گرا دیتا کیونکہ میری کوئی پسند نہیں ہے میری پسند تو آپ کی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے وہی غلام کو پسند ہے جو آپ کو پسند ہے وہی اس کو پسند ہے اور جب آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ مجھے بھی پسند ہے محبت اس کو کہتے ہیں تو میرے دوستوں اور بزرگوں رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے رب قدیر اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو سچی محبت عطا فرما دے اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کا شوق عطا فرما دے پروردگارِ عالم ہمارے دل میں ہمارے آقا کی سچی محبت پیدا فرما دے محبت پیدا فرما دے